لاہور سے اگلی خبر ہے جہاں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جمال احمد سکھیرہ نے استیفہ دے دیا ہے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب فرائز ادا نہیں کر سکتا جمال احمد سکھیرہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جمال احمد سکھیرہ نے استیفہ دے دیا ہے وجوہات جو بتائی ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بطور ایڈفکیٹ جنرل پنجاب فرائز ادا نہیں کر سکتا جمال احمد سکھیرہ کی جانب سے یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں اور ایڈفکیٹ جنرل پنجاب جمال احمد سکھیرہ مصطافی ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا استفاہ دیا ہے اس میں وجوہات جو بیان کی ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر بطور ایڈفکیٹ جنرل پنجاب فرائز ادا نہیں کر سکتا جمال احمد سکھیرہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے ایڈفکیٹ جنرل پنجاب جمال احمد سکھیرہ نے استیفہ دے دیا ہے اور ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بطور ایڈفکیٹ جنرل پنجاب فرائز ادا نہیں کر سکتا جمال احمد سکھیرہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے وجوہات ذاتی بتائی ہیں انہوں نے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بطور ایڈفکیٹ جنرل پنجاب فرائز ادا نہیں کر سکتا اسے پر بات کریں گے بیروچیف لاہور شاداب ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاداب صاحب ذاتی وجوہات بتائی جا رہی ہیں آپ کے نزدیک استیفہ کیوں دیا گیا کیا واقعی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے یہ استیفہ دیا ہے بلکل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جمال احمد سکیرہ جو ہیں انہوں نے اپنا استیفہ جنرل پنجاب کو بجوا دیا ہے اور ابھی ان سے جو بات یہ کہنا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کیونکہ ابھی تک تو اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر ملید کام کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ریگنیشن جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ارسال کر دیا ہے شاداب ریاض بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور تفصیلات سے آگا کر رہے تھے